ریڈیو پاکستان اردو کے معروف شائر، عدیب اور صحافی چراغ حسن حسرت کے یوم وفات پر خصوصی فیچر سنیے 26 جون 1955 کو اردو کی ممتاز شائر، عدیب اور صحافی مولانا چراغ حسن حسرت لاہور میں انتقال کر گئے یہ خبر علمی، عدبی اور نشریاتی ادارے ریڈیو کے سوی حلقوں میں بہت دکھ سے سنی گئی وہ ایسی باکمال انسان اور مختلف جہتوں میں پھیلے ہوئے شخص تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے وہ سب کم آیا جس کی توقع کوئی بھی انسان کر سکتا ہے اپنی وفات کے بعد وہ میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے چراغ حسن حسرت اردو کے ممتاز مطائبات، نگار، شائر، عدیب اور صحافی تھے وہ انیس سو چار میں بارہ مولا زلہ پونچ کشمیر میں پیدا ہوئے حصول تعلیم کے بعد انہوں نے کلکتہ میں اخبار نویسی کا کام شروع کیا اور اخبار نئی دنیا کے ذریعے ایک نزہ نگار کی حسیت سے مشہور ہوئے اس کے بعد لاہور آ گئے اور متعدد اخبارات سے وعبستہ رہے جن میں آفتاب، زمیداب، شہباز، احسان، امروز اور نوائے وقت کے نام سر فیرست تھے مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار اردو کے صفحے اول کے تنز نگاروں میں ہوتا ہے وہ سندباد جہازی کے نام سے فقاہیہ کالم لکھا کرتے تھے قبل عظیم وہ اپنے کالموں میں کولمبس کا قلمی نام بھی استعمال کرتے رہے حسرت نے ایک ہفت روزہ رسالہ شیرازہ بھی جاری کیا اس کے بیشتر مزامین مزاہیہ ہوا کرتے تھے لیکن بہت جلد اسے چھوڑ کر ریڈیو میں ملازم ہو گئے کچھ دنوں محکمہ پنچائد پنجاب کے ہفت روزہ ترجمان کی ادارت سنبھال لی دوسری جنگ عظیم میں فوجی اخبار سے وابستہ ہوئے اور میجر کے عہدے تک جا پہنچے فوجی ملازمت کے سلسلے میں برما اور ملائیہ میں بھی جانا پڑا قیام پاکستان کے بعد امروز کی ادارت سنبھال لی مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار انہما جہت اہل قلم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے بیق بقت صحافت، عدب اور تاریخ کے قرطاس پر ترہ ترہ کی رنگ آمیزیاں بکھیری ان کے قلم کی نوک سے روشنائی کے جو قطرے پھوٹتے تھے وہ موتیوں کی طرح دنیا فنون کو چمکاتے رہے مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار اردو کے صفحے اول کے تنز نگاروں میں ہوتا ہے ان کی کتابوں میں کیرے کا چھلکا، پربت کی بیٹھی، مردم دیدہ، دو ڈاکٹر اور پنجاب کا جغرافیہ کے نام سرے فیرست ہیں مولانا چراغ حسن حسرت کی عدبی زندگی انیس سو چھبیس سے شروع ہوتی ہے جب وہ کلکتہ میں، الحلال کے نئے دور میں مولانا آزاد کے ساتھ بطور سب ایڈیٹر شامل ہوئے اور ان کی عدبی علمی زندگی انیس سو پچھبن میں ان کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے وہ روزنا میں امروز کے ایڈیٹر رہنے کے بعد نوائے فقت سے وابستہ ہو گئے اس تمام عرصے میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور اسائل بھی نکالے روزناموں میں کام بھی کیا اور شہر و شائری سے بھی شغف جاری رکھا گوچرا حسن حسرت عام طور پر مزاہیہ کالم لکھنے کے لیے مشہور تھے لیکن ان کو صرف کالم نگار سمجھ لینا مناسب نہیں انہوں نے چار جلدوں میں اسلامی تاریخ لکھی جو عام فہم تاریخوں کے زمرے میں اولین شمار کی جانی چاہیے کرنل لارنس پر نوویل تحریر کیا فوجی زندگی کے مزاہیہ پہلو پر دوتا رام کی کہانی کے عنوان سے فوجی اخبار میں کالم لکھے جو کتابی شکل میں بھی شائع ہوئے ہفتروزہ اخبار شیراز 1930 سے 1935 تک نکالتے رہے جو مانویت اور خوش سوقی کا ایک منفرد اظہار لیے ہوئے تھا کشمیر پر کتاب لکھی جدید جغرافیہ پنجاب کے نام سے اصری سیاست اور سیاسی پارٹیوں پر تنس کیا ہندو مایتھالوجی پر پربت کی بیٹی کے نام سے کتاب لکھی ان کی زندگی میں ان کے مزاہیہ مزامین کا ایک مجموعہ مطاعبات شائع ہوا اور موت کے بعد دوسرا مجموعہ مزامین حسرت کے نام سے شائع ہوا موت کے بعد ان کے مزاہیہ کالموں کا مجموعہ حرف و عقایت کے نام سے جناب زمیر جعفری صاحب نے مدفن کیا حسرت نے اردو میں ایک نیا اسلوب بیان ایجاد کیا جس میں کلاسیکی ثقافت اور جدید سلاست دونوں کا ایک شیری امتزاج تھا مولانا حسرت کے فرزن زہر الحسن جعوید نے ان کی زندگی کے نیجی پہلوں کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں حسرت جب شملہ آئے تو ان کی عمر سولہ برس تھی پیغام کے شعبہ ادارت میں شامل ہوئے تو سترہ سال کے تھے نئی دنیا کی صحیحت انہوں نے انیس سال کے عمر میں کی بیس سال کے عمر میں اثر جدید کے مدیر اور ہندوستان کے نام پر صحافی بنی پھر ہی کس سال کے عمر میں اپنا اخبار آپ تاب نکالا اس اخبار نے علم و عدب کی دنیا میں ایسا نام پایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال کی طرح اسے بھی ایک عدبی ورثہ قرار دے کر محفوظ کر لیا گیا ان کے خاص دوستوں میں احمد شاہ بخاری پترس مجید ملک مولانا صلاح الدین احمد صوفی تبسم تاثیر عابد فیض اور امتیاز تاج جیسے مقبول اور مشہور صاحبان فن شامل رہے مولانا حسرت کے فرزن زہر الحسن جعوید والد کی یادوں کو سمیٹھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں حسرت نے مجھے ایک قطع لکھوایا تھا یہ ان کے آخری اشار تھے اس قطعے کا ایک شیر حیاتِ خضر کہنے کو بڑی شیہ ہے مگر حسرت انہیں جینے کا کیا حق ہے جنہیں مرنا نہیں آتا اب آگے سنیے سادت حسن منٹو کیا کہتے ہیں ایک صبح اخباروں میں دیکھا کہ حسرت صاحب کے سہتیاب ہونے کی خوشی میں اردو عدب کے اور مولانا کے دوست وائی ایم سی اے میں جلزہ کر رہے تھے حسرت صاحب سے چونکہ مجھے عقیدت ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے اپنا عزیز سمجھتے ہیں اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ ان کے بارے میں جو میرے احساسات ہیں قلم بند کروں اور اس جلسے میں حاضرین کو پڑھ کر سناوں مصیبت یہ تھی کہ مجھے اسی دن لاہور ریڈیو سٹیشن سے سات بجے اپنا تازہ افسانہ برادکاسٹ کرنا تھا اور حسرت صاحب کی سہتیابی سے متعلق جلسہ ساڑھے چھے بجے شروع ہونا تھا میں نے عشرت رحمانی صاحب جو کی اسسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر تھے سے مشورہ کیا انہوں نے حضرائے انعیت فرمایا کہ تم کچھ فکر نہ کرو یہاں افسانہ پڑھو باہر موٹر کھڑی ہے وہ تمہیں وائی ایم سی اے پہنچا دے گی ریڈیو سٹیشن سے سیدھا وائی ایم سی اے پہنچا ہال میں سو ڈیڑھ سو آدمی تھے ہم پچھلے بینچوں پر بیٹھ گئے میں نے فوراں عبداللہ بچ سے پوچھا کہ آیا مجھے اپنا مضمون پڑھنے کی اجازت ملے گی انہوں نے فرمایا کہ ریڈیو آرٹسٹ حسرت صاحب کی غزل گانے سے فارغ ہو جائے تو تمہاری باری آئے گی گانے کے آخری بول ختم ہوئے تو میں ڈائس پر پہنچا صاحب صدر نے مضمون میرے حوالے کیا میں نے ایک نظر حسرت صاحب کی طرف دیکھا ان کی بڑی بڑی موچیں ویسی کی ویسی تھیں مگر بے حد لاغر تھی پھولوں کے ہاروں سے لدے پھندے ایک ایسے وڑے دولہ دکھائی دے رہے تھے جنہیں پانچویں چھٹی شالی کرنے کا شوق چڑھایا اردو صحافت سے حسرت صاحب کا رشتہ بہت مضبوط ہے وہ خدا نہ خاستہ مر بھی جائیں تو مزاہ نگاری ساری عمر عدت میں گزار دیکھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اپنا یہ جلوس نکالنے یا اپنا جلسہ کرانے کا تکلف کیوں کیا وہ اس سے بالاتر ہے میں تو خیر افسانہ نگار ہوں بہت سے جیتے جاکتے چلتے پھرتے کرداروں کو فرضی نام دے کر ان کی کہانیاں لکھتا رہتا ہوں لیکن حسرت صاحب کو جو ہر روز کولم نویسی کرنا پڑتی ہے ان کو اس میں تمام سیاسی اور تجارتی شخصیتوں کے اصل نام لکھنے پڑتے ہیں اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ ہی نہیں مولانا چراغ حسن حسرت نے جو تصانیف رقم کی ان میں کیلے کا چھلکا، پربت کی بیٹی، مزامین حسرت، مطاعبات، حرف و حکایت، دو ڈاکٹر، مردم دیدہ، خاکوں کی کتاب، اقبال نامہ، جدید جگرافیہ پنجاب، باتیں حسن یار کی شیری مجموعے شامل ہیں مولانا حسرت کے ذہن زخیرے میں لطائف اور اشار کے علاوہ تلمیہات کی بھی کمی نہ تھی وہ تاریخی تلمیہات کی مدد سے بھی مزہ پیدا کرنے پر قادر تھے پرنس علی خان کی شادی کے موقع پر جنوبی فرانس میں جو دعوت ہوئی تھی اس میں عطر کا ایک تعلق بھی بنایا گیا تھا اس پر حسرت نے کہا کہ پرنس علی خان دراصل اپنے انتظامات میں ہر لحاظ سے حسن بن سبح کی جنت کی یاد تازہ کرانا چاہتے ہیں اس موقع پر یہ تلمیہ بہت ہی معنی خیز ہے انمر اور بے جوڑ اشیاء میں مناسبت پیدا کرنے کے فن کی ایک صورت ریایت لفظی بھی ہے حسرت لفظی ریایات اس قسرت سے لاتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا ڈاکٹر تاثر مرہوم نے ایک مضمون میں حسرت و سالک کے مزہ کا تجزیہ کرتے ہوئے سالک کو اس وجہ سے برتر قرار دیا کہ وہ لفظی ریایت کی بجائے نفس مضمون سے مزہ پیدا کرتے ہیں لیکن حسرت محض الفاظ سے کھیلتے رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ریایت لفظی تلاش کرنے پھر انہیں سلیقے سے برتنے کے لیے زبان پر بڑی قدرت کی ضرورت ہوتی ہے شیکسپیر کے ہاں بھی لفظی ریایت کا استعمال قسرت سے ملتا ہے جو کمال فن کا ایک ثبوت ہے حسرت ایسی ایسی لفظی ریایتیں نکالتے تھے کہ بڑے بڑے مزہ نگار بھی چونک پڑتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ بات بہت ناغوار گزرتی تھی کہ آغا خود اپنی تعریفیں کرتے تھے اپنے سامنے سب کو حیش سمجھتے ہیں لیکن آغا صاحب کا خیال تھا کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنا بہت ضروری ہے ایک مرتبہ کسی اخبار میں میری ایک نظم جو غالباً عید سے متعلق تھی شائع ہوئی انہوں نے اخبار دیکھا نظم کی بڑی تعریف کی خصوصاً آخری شعر کئی مرتبہ پڑھا اور پھر بولے اما تم تو خوب کہتے ہو اس سے اچھا کوئی کیا کہے گا میں نے کہا آغا صاحب آپ تو کانٹوں میں گھسیتے ہیں میں کیا ہو میری نظم کیا کہنے لگے کیا کہا ہم تعریف کرتے ہیں اور تم اپنی مضمت سننا چاہتے ہو اچھا صاحب یوں ہی صحیح نظم بہت بری ہے تم نے جھک مارا جو یہ نظم لکھی ہم نے جھک مارا جو تمہاری تعریف کی کہو 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 کہ اس حقیر فقیر سراپہ تقصیر کو کیا شعور ہے کہ نظم لکھ سکے حضور کی ذرہ نوازی ہے اور سیدھی سادھی زبان میں یہ مضمون ادا کرنا چاہو تو کہو میں نے یہ نظم نہیں لکھی اور تم جھوٹے ہو جو اس کی تعریف کر رہے ہو ارے بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمہارے انکسار کا یہ عالم رہا تو فاقع کرو گے سینا تان کے کیوں نہیں کہتے کہ جی ہاں میری نظم تعریف کے قابل ہے میں تو یہی کرتا ہوں ترکی ہور لکھ کے رستم جی کو سنایا سب نے واوا کی لیکن سرگوشیاں بھی برابر ہو رہی تھے حریف اس طاق میں تھے کہ موقع ملے تو ایسی اکھیڑ مارے ہیں کہ آغا چاروں شانے چٹ جا گئے رہے اتنے میں کڑک کہ میں نے کہا کون ہے جو آج ایسا ڈراما لکھ سکے گا بس یہ سن کے سب کے سر جھو گئے اور ہر طرف سے آوازیں آئیں پیرو مشد بجا درست آغا سے یہ بات سن کے مجھے ہمیشہ کیلئے کان ہو گئے اگرچہ میں ان کی طرح اپنی تعریفیں آپ نہیں کرتا لیکن کوئی تعریف کرے تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حضرت میں تو بالکل جاہر ہوں اردو کے مزانگاروں میں مولانا حضرت کا ایک اور امتیازی وصف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قارین کو کبھی مایوس نہیں کیا مزانگاری یوں بھی ایک مشکل فند ہے پھر روزانہ کالم نویسی کے آزمائش اور محنت طلبی سے تو شاید ہی کوئی انکار کر سکے لیکن مولانا اپنے وسیع علمی پس منظر اور بزلہ سنجی و نکتہ آفرینی کی فطری صلاحیتوں کی بدولت ہمیشہ اس آزمائش میں پورے اترے ان کے مارز الموت کے ایام میں لکھے ہوئے کالم بھی اس طرح تازہ و شگفتہ ہیں جیسے ان کے زمانہ سہت کے کالم وہ خوشک سے خوشک موضوع میں اپنی طبعی ہنرمندی سے جان ڈال دیتے تھے انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کی توقعات پوری کرنے کے شوق میں رویش عام کی پیروی کبھی نہیں کی بلکہ اپنی افرادیت کو ہمیشہ برقرار ٹکھا انہوں نے اوائل ہی میں اپنے واسطے جمعیار معین کر لیا تھا آخر دم تک اس پر قائم رہے لیکن اس کے باوجود یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حسرت کا فن زندگی کے عام مسائل سے بیگانہ ہے یا طبقہ اشرافیہ کے لطف طبع کا ذریعہ ہے حسرت کو زندگی سے حد درجہ عشق ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی تحریر کا مواد معاشرے کے زندہ مگر تلخ حقائق میں تلاش کرتے تھے اور اپنی شیری بیانی سے ان حقائق کی تلخی کو ان لوگوں کی بھی بہت حد تک گوارہ بنا دیتے تھے جو براہ راست ان حقائق سے دوچار ہوئے ہوں حسرت کا فن ہر دور میں اپنے ماحول کا اکاس رہا ان کے نوشتے اپنے وقت کی تاریخ کے لا ینفق اجزاء ہیں جو مستقبل کے عددی رسائل اور سیاسی مورد کے لیے یقصہ طور پر گران قدر زخیرہ معلومات کا کام دیں گے یا رب سغمہ جرامی کتنا تو کیا ہوتا یا رب سغمہ جرامی کتنا تو کیا ہوتا جو ہاتھ ججر پر ہے وہ دستی دیا ہوتا یا رب سغمہ جرامی کتنا تو کیا ہوتا اردو کے معروف شائر عدیب اور صحافی چراغ حسن حسرت کے یوم وفات پر خصوصی فیچر آپ نے سنا اس فیچر کو تحریر کیا تھا محمد حنیف جوہان نے جبکہ راوی تھے شمشاد علی خان ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین تدوین محمد نواز پروڈیوسر اتسام الحق پیشکش ریڈیو پاکستان کراٹی